موسیقی اسلام علیکم اور شان بخیر ناظرین جہاں جہاں تک شیری ننور شان کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے آپ سب کو خوشحام دیت کرتے ہیں اور آپ یقیناً انتظار میں ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ آج کیا بننے جا رہا ہے آج ہم آپ کو بنانا بتا رہے ہیں شان ہی کے بہت زبدستے مسالے کے ساتھ سیکھ کباب سیکھ کباب ہر ایک کی پسند ہوتی ہے سب جاتے ہیں بہار کھانے کے لیے اب آپ بہار نہ جائیں اور آپ گھر میں آپ کو صرف ایک قیمہ کی ضرورت ہوگی اور چند ایک دو چیزوں کی ضرورت ہے اور شان کا پیکٹ ہو اور آپ نے زبدستے سیکھ کباب بنا لیا ٹھیک ہے تو کیا خیالیں چلتے ہیں کاؤنٹر کی طرف اور اس سے پہلے کہ کاؤنٹر کی طرف چلیں آپ کو رمضان کا دوسرا شراب سب کو بہت بہت مبارک ہو بھاگے جا رہا ہے رمضان گن گن کے دن گزر جاتے ہیں چلتے ہیں جی کاؤنٹر کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے شان کی ریسپی شان کے مسالے سے سیکھ کباب اچھا جی ایک پیکٹ ہم لیں گے شان کا سیکھ کباب مسالہ بہترین پاکنگ وی لاک پاکنگ ہوتی ہے ان کی اس میں ان کے مسالیں بلکل فریش رہتے ہیں اس کی خوشبو برقرار رہتی ہے کلر خراب نہیں ہوتا چاپر لے لیا چاپر میں ہم شامل کریں گے کیمہ آدھا کلو ہری مرچیں آپ ڈال لیجئے گا آہ اکارنگ ٹو یور ٹیسٹ چار ڈال لو چھے ڈال لو آہ پیسیوی آپ سمجھ لو تقریباً دو ٹیبل سپون ایک کلو کیمہ پہ زیادہ جائے گی میں آدھا کلو کیمہ یوز کر رہی ہوں بیف کا کیمہ ہے دھولاوہ نہیں ہے دھونا نہیں ہے کیمہ کو ہری مرچ پیسیوی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیاز چھوٹی اور دو ٹیبل سپون جتنا ہرا دھنیا پیاز ہرا دھنیا اور شان کا دھرک لسن کا پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ہر چیز آپ ریڈی میڈ مل جاتی ہے ہر چیز آپ ریڈی 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 مل جاتی ہے موسیقی بہت اچھی طرح سے آپ کو باری پیسنا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 اچھا ریکیپ کر دیتیوں آپ لوگوں کو آدھا کلو میں نے لیا بیف کا کیمہ کیمہ کو دھویا نہیں تھا دھولاوہ نہیں تھا آپ لوگ ہمیشہ ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ اپھرتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی سا بھی کباب کچھے کیمہ کے بناتے ہیں اور جب ہم اس کو فرائی کرنے ڈالتے ہیں تو وہ کباب شرنک ہو جاتے ہیں اور سکڑ جاتا ہے جو سائز کا ہوتا ہے اس سے چھوٹا پڑ جاتا ہے اس کی یہی ریزن ہے کہ آپ کی کیمہ میں پانی موجود ہوتا ہے آپ جب گوشت لینے جاؤ گوشت دھولوالو گوشت دھولوالے کے بعد کیمہ نکلوالو ٹھیک ہے کیمہ کو نہیں دھوئیے گا کیمہ میں اگر پانی ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کباب بنا کے جب فرائی پہ ڈالوگے تو پانی سکتا ہے سکھے گا تو کباب سکڑے گا وہ بھی شرنک ہوگا سمجھ آگئی نا بات بس یہ چیز کا خیال رکھیں گا اچھا میں نے کیمہ لیا آدھا کلو بیف کا اس میں آدھا کلو اس میں آدھا پیکٹ میں نے شان کا سی کباب مسالہ ڈال دیا ایک چھوٹی پیاز ڈال دی دو ٹیبل سپون جتنا میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا اور میں نے اس میں ہری میرچ ڈالی پسیوی کوئی تقریباً چار سے چھے اچھی طرح میں اس کو مکس کروں گی بہت اچھی طرح ہم اس کو ہٹاتے ہیں بیچ سے تاکہ آپ کو صحیح نظر آ جائے بریک آ چکی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم جا رہے ہیں چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں واپس آکے ہم یہ کباب آپ کے سامنے فرائے کریں گے سٹے ویل پی سیخ کباب اجزہ کیمہ ایک کلو موٹی پسی ہری میرچ دو سے تین کھانے کے چمچے پاری کٹی چھوٹی پیاس ایک ادت کٹا ہرہ دنیا دو کھانے کے چمچے لیسن کا پیس دو کھانے کے چمچے تیل ایک سے ڈیر کا شان سیخ کباب مسالہ ایک پاکٹ سیخ کباب اجزہ کیمہ ایک کلو موٹی پسی ہری میرچ دو سے تین کھانے کے چمچے پاری کٹی چھوٹی پیاس ایک ادت کٹا ہرہ دنیا دو کھانے کے چمچے لیسن کا پیس دو کھانے کے چمچے تیل ایک سے ڈیر کا شان سیخ کباب مسالہ ایک پاکٹ دی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ ماننگ اور یہ زبردست سیخ کباب اپنے بنائیں بنانے کے بعد شیپ یہ میں نے رکھا ہے آپ کے سامنے کرتی ہوں اتنے نرم ہے کہ سوچیں آپ بہت سوفٹ ہے اگر آپ کو ان کو باربیکیو کرنا ہے آپ باربیکیو بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کیمہ اور زیادہ ملائے باری کھوڑنا پڑے گا تیل دیکھ دیجئے میں نے کتنا کم تیل ڈال ہے